کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے میر پرخاست سے راکے تربیت یافتہ مزید دو دشتگرد پکڑ لیے جن کا تعلق ایم کی ایم سے بتایا جا رہا ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی امر شاہد کا کہنا ہے کہ وہاں سے جلیل اور انیس ایڈوکیڈ بھارت سے عسکری تربیت کا نیٹ ورک چلاتے تھے مزید گرفتاریاں کل رات ہوئی ہیں اور وہاں میر پرخاست کے ہی علاقے سے کچھ ریکاوری ہوئی ہے بھاری مقدار میں اسلے کی ان کے انکشافات کی مطابق سن انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار دو دو ہزار تین تک انٹیریر سندھ اور کچھ ای پی ایم ایسو کے لڑکوں کو بقائدگی سے انڈیا ٹریننگ کے لیے بھیزنا جو بندے ہم نے کل میر پرخاست سے گرفتار کیے ہیں وہ بھی اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ اسی پیریڈ میں وہ لوگ انڈیا گئے وہاں انہوں نے تقریباً کچھ ڈیڑھ سال کا عرصہ انڈیا میں گزارا وہاں ان کو اسلے کی ٹریننگ ملی وہاں ان کو ایون کاؤنٹر سرویلنس کی ٹریننگ ملی علطاف حسین کے علاوہ دو کی لیڈر تھے اس میں ایک انیس ایڈوکیٹ اور دوسرا واسع جلیل جن کو یہ جو انڈیا لڑکے انڈیا بھیجنے کا جو سسٹم تھا اس کو چلانے اور اس کو مینج کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی اب تک انیس ایڈوکیٹ کے خلاف اتنے ثبوت آ چکے ہیں تو ان کو گرفتار کیلئے کیا گیا یہ گرفتار کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفسر کا پروگٹیو ہوتا ہے اور ہم اسی بات پر چلتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی بندے کے خلاف اتنی ایویڈنس آ جائے گی یہ اب آگے جا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی ایو کے پاس اگرچہ کہ انف ایویڈنس ہوگی تو ان کو چلان کیا جائے گا